آؤ ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب گربلا میں حسین کا سر کٹا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب زکینہ ہو رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور زکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آگیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تم شور جال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں کالین بچھے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے زیرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے پہشانی رب پہ حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالیٹ میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تو بھی بتا کہ تُو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِعالِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گون لالا بطن لالا چمن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ بلدِ پیزا ہے تُو ربِ قعبہ کی قسم یقتہ ہے تُو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تُو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے واہ حسین تیری عظمت کو سلام اتنے زخم کلہجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جانا لیکن جبر کے خلاف کتنی کوپت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا ایک وال کہتا ہے سور خلو اشکِ غیور ارز کونے ہو شوکیے کی مصرہ ارز مذبونے ہو یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا نسبلین مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے حسین کا نسبلین زندہ حسین کی فکر زندہ حسین کا مشن زندہ حسین زندہ حسین کا نانا بھی زندہ آج بھی ہزاروں کروڑوں عربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر چھکا کے دیتا ہے کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے نام لینے سے پہلے سر چھکاتے ہو نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو نام لینے کے بعد مو چھپا لیتے ہو تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی کلم میں زور ہے تو لکھو حسین آر گئے لہجے میں تن تنہ ہے تو لکھو حسین آر گئے انداز میں زور ہے تو کہو حسین آر گئے زمانہ کل بھی کہتا تھا زمانہ آج بھی کہتا ہے حسین کل بھی جیتا تھا حسین آج بھی جیتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کا سر نور کٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوپ کرس کو رکھا ریسے رکھ سر کا زمین کی نرف سے تھا کسی نے کہا کب کعبان کے سر نیزے پہ اور سوہ زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو رکت کے دو سجدے ہوتے ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر بیا گیا جب نیزے کی نوپ پہ تھا سر تو رکھ زمین کی درد سے تھا شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے سر حسین کی پہشانی زمین کی طرف ہے پہشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوپ پہ چڑھایا اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاد ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کچ کے بھی سر بلند ہے یہ سر کچ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے حسین کا سر کل بھی اچا تھا حسین کا سر آج بھی اچا ہے